اسلام علیکم ناظرین براؤں میں سلدا ہوگے نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے آپ کہ آسین سنبھل کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آلیان سے معافی مانگوں گا اس کے آگے گڑ گڑ آوں گا اس کے پیروں میں پڑ جاؤں گا کہ وہ ہم لوگوں کو معاف کر دے لیکن سنبھل کہتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ پلیز ایسا کچھ مت کریں اسے صرف سکون مجھے عذیت دے کے ملے گا اور کسی طرح نہیں وہی دوسری طرف علماس نیہا سے کہتی ہے کہ اگر اگلے مہینے تک مجھے بچے کی خوشخبری نہیں ملی میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی نیہا کہتی ہے کہ آسین کے ایسی حالت میں انہیں کیسے کہوں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے علماس کہتی ہے ڈاکٹر ہے کوئی جادو کی شڑی تو نہیں ہے جو گھمائے گا اور تمہیں اولاد ہو جائے گی تم مان کیوں نہیں لیتی کہ تم بانچ ہو یہ بات سن کر نیہا کو گصہ آتا ہے اتنے میں آسین آتا ہے تو وہ علماس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں گئی تھی علماس کہتی ہے کہ تم میرے آنے چانے پر بابندی نہیں لگا سکتے تو وہ بتاتی ہے کہ میں پالر گئی تھی آسین کہتا ہے کہ کل سے آپ پالر نہیں جائیں گی علماس کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں روک سکتے ہو اس کے بعد وہی دوسری طرف علیان کسی لڑکی کو گھر لے کر آتا ہے تاکہ وہ سنبل کو ٹورچر کر سکے سنبل اسے کہتی ہے کہ آپ ہر طرح کی مجھے عزیت دے لیں مگر یہ سب نہ کریں میں برداشت نہیں کر سکوں گی اتنے میں علماس آلین کے گھر پولیس کو لے کر جاتی ہے اور وہ وہاں سے گرفتار کروا دیتی ہے